اسلام علیکم میرا نام حارون جنیدی ہے اور میں آپ کو سینرجی فائل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ ویڈیو سولر انرڈی یا شمسی طوانائی کی تعلیم کے سلسلے کا گیاروہ حصہ ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انورٹرز پر انورٹر کا مقصد ہوتا ہے ڈی سی بجلی کو اے سی بجلی میں تبدیل کرنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینل کی بجلی بھی ڈی سی ہوتی اور بیٹری کی بجلی بھی پر ہمارے گھر میں موجود بجلی کے آلات اے سی بجلی استعمال کرتے ہیں ایک انورٹر پینل یا بیٹری کی ڈی سی بجلی کو اے سی بجلی میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ بجلی آپ اپنے گھرے لو آلات میں استعمال کر سکتے ہیں انورٹر ایک لحاظ سے سولر انرجی سسٹم میں مرکزی جس کی حیثیت رکھتا ہے گزشتہ دہائی کے مقابلے میں وقت کے ساتھ ساتھ انورٹر کی صلاحیت میں بھی خاصہ اضافہ ہوا ہے آج کل کے انورٹر میں وہ فنکشنز یا وہ افعال بھی موجود ہیں جو دس سال پہلے انورٹر میں موجود نہیں تھے انورٹر پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں استعمال کیا جاتا ہے انورٹر کو ہم سولر ڈی سی سسٹم میں نہیں بلکہ سولر اے سی سسٹم میں استعمال کرتے ہیں جن کی تین اخصام ہوتی ہیں نمبر ایک آف لائن سسٹم یہ وہ سسٹم ہوتے ہیں جن میں انورٹر سولر پینل اور بیٹری کے درمیان سرکٹ میں نصب ہوتا ہے اور اس سسٹم کا مین لائن کی بجلی یا گریڈ الیکٹریسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا نمبر دو آن لائن سسٹم یہ وہ سسٹم ہوتے ہیں جن میں پینلز کی تار انورٹر سے جڑی ہوتی ہے اور انورٹر خود گریڈ یا لائن کی بجلی سے بھی جڑا ہوتا ہے اس سسٹم میں بیٹری نہیں ہوتی صرف پینلز اور انورٹر ہی ہوتا ہے اس سسٹم کا مقصد ہوتا ہے کہ بجلی کے بل میں کمی کی جائے اور جب پینلز بجلی بنا رہے ہوں تو پینلز کی بجلی استعمال کی جائے نہ کہ لائن کی بجلی نمبر تین سسٹم ہوتا ہے ہائیبریڈ سسٹم اس سسٹم میں انورٹر پینل بیٹری اور لائن کی بجلی تینوں سے جڑا ہوتا ہے ہائیبریڈ سسٹم کئی کام کرتا ہے جب لائن میں بجلی نہیں آتی تو یہ سولر پینل سے آپ کو بجلی دیتا ہے اگر پینل اور لائن دونوں میں بجلی نہ ہو تو یہ بیٹری سے آپ کو ایسی بجلی دیتا ہے اگر لائن میں بجلی آ بھی رہی ہو تو یہ انورٹر پینل کی بجلی کو آپ کو پہلے دیتا ہے تاکہ آپ کے بل میں کمی آئے اور آخری بات یہ کہ اگر پینل آپ کی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا رہے ہو تو یہ گرڈ میں اضافی بجلی کو بھی ڈال دیتا ہے بعض ہائیبریڈ انورٹر میں اضافی صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ اگر بیٹری چارج سے خالی ہو اور پینل بھی بجلی پیدا نہ کر رہے ہوں تو انورٹر گرڈ سے بجلی لے کر بیٹری کو چارج کر دیتا ہے گویا ہائیبریڈ سسٹم میں انورٹر کے بہت سے فنکشنز ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ مارکٹ میں انورٹر کو خریدنا جائیں تو آف لائن انورٹر سستہ ملے گا جبکہ آن لائن انورٹر جسے گرڈ ٹائے انورٹر بھی کہتے ہیں وہ اور ہائیبریڈ انورٹر یہ دونوں آپ کو مہنگے ملیں گے نوٹ کیجے گا کہ اکثر گرڈ ٹائے انورٹر کو مارکٹ میں ہائیبریڈ انورٹر کہا اور سمجھے جاتا انورٹر کا چناؤ اس کے انپٹ وولٹیج اور اس کی پاور ریٹنگ دونوں پر ہوتا ہے انپٹ وولٹیج سے مراد ہے کہ انورٹر کتنے وولٹ کو قبول کرتا ہے مثال کے طور پر کچھ انورٹر بارہ وولٹ ڈی سی کی بجلی قبول کرتے ہیں کچھ چوبیس وولٹ ڈی سی اور کچھ ارتالیس اور کچھ چھانوے وولٹ ڈی سی بجلی قبول کرتے ہیں بہت بڑے انورٹر جن کے استعمال سولر فارمز یا سولر پارکز میں ہوتا ہے وہ تقریباً چار سو ساڑھے چار سو وولٹ بجلی بھی قبول کر لیتے ہیں گھریلو سارفین کے لیے جو انورٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ارتالیس وولٹ ڈی سی کی بجلی قبول کرتے ہیں اسی طرح انورٹرز کی کتنی پاور کی گنجائش یا کتنی پاور ریٹنگ ہے یہ بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے انورٹر کی تخصیص کا آپ کو مارکٹ میں پانچ سو ووٹ سے لے کے دس ہزار ووٹ تک کے انورٹر مل جائیں گے انورٹر کا چناؤں اسی لیے اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنا بڑا سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دھائی سو ووٹ کے چار سولر پینلز ہیں یعنی ان پینلز کی زیادہ سے زیادہ مجموعی پیداوار ہزار ووٹ کی ہے تو آپ کو انورٹر بھی ہزار ووٹ کا ہی چاہیے ہوگا اس صورت میں آپ چاہیں تو تھوڑے چھوٹے انورٹر یعنی آٹھ سو ووٹ کے انورٹر سے بھی کام چلا سکتے ہیں کیونکہ سولر پینلز بہت کم وقت کے لیے پورے ہزار ووٹ پیدا کریں گے اب ہم کچھ اور مزید معلومات فرام کرتے ہیں انورٹرز کے بارے میں انورٹر ایسی آؤٹپٹ کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک پیور سائن ویو انورٹر اور نمبر دو موڈیفائیڈ سائن ویو انورٹر موڈیفائیڈ سائن ویو انورٹر پیور سائن ویو انورٹر کے مقابلے میں تقریباً آدھی قیمت پر مل جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے حاصل ہونے والی بجلی خالص ایسی بجلی نہیں ہوتی موڈیفائیڈ سائن ویو انورٹر کا سرکٹ بہت سادہ ہوتا اور اسی لیے یہ سستے بھی ہوتے ہیں ان میں موجود فیلڈ افیک ٹرانزسٹر ایک طرح سے سوچ کا کام کرتے ہیں انہیں جو ڈی سی بجلی موصول ہوتی ہے تو یہ ٹرانزسٹر بند ہو کر اور کھل کر بجلی کی ایک پلس پیدا کرتے ہیں جو کہ چکور صورت ہوتی ہے جبکہ آپ اس کا موازنہ اگر ایسی بجلی سے کریں تو ایسی بجلی ایک لہر کی صورت ہوتی ہے جس میں تسلسل ہوتا جب آپ موڈیفائیڈ سائن ویو انورٹر سے کسی بھی بجلی کے آلے کو چلاتے ہیں تو بظاہر تو وہ چل رہا ہوتا ہے مگر وہ دراصل ایک سیکنڈ میں تقریباً پچاس دفعہ بند ہوتا ہے اور چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ موڈیفائیڈ سائن ویو انورٹر سے چلنے والے آلات آواز بھی دیتے ہیں گرم بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور پاور بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی نسبت پیور سائن ویو انورٹر ایسی بجلی پیدا کرتا ہے جیسا کہ آپ کے پاس بجلی کی لائن سے آتی ہے اور بجلی کے آلات بھی اسی قسم کی بجلی استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ بھلے قیمت زیادہ دینی پڑے پر آپ پیور سائن ویو انورٹر ہی استعمال کیجئے انورٹر کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے لو فریقونسی انورٹر اور ہائی فریقونسی انورٹر لو فریقونسی انورٹر کے اندر ایک بڑا ٹرانسورمر موجود ہوتا ہے اس لیے یہ نہ صرف وزنی ہوتے ہیں بلکہ سائز میں بھی ہائی فریقونسی انورٹر کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں لو فریقونسی سے براد یہ ہوتی کہ انورٹر میں موجود ٹرانزسٹر کم رفتار سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں لو فریقونسی انورٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوڈ جو مشکل سے چلتے ہیں یا جن کی ایمپیڈنس زیادہ ہوتی ہے یا جنہیں ابتدا میں بہت زیادہ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے مثال کے طور پر موٹر اے سی فریج کمپریسر ایسے لوڈ کو لو فریقونسی انورٹر بہ آسانی چلا سکتا ہائی فریقونسی انورٹر سے یہ لوڈ مشکل سے چل پاتے ہیں لہٰذا اگر آپ ٹیوب ویل کی موٹر کو چلانے کے لیے سولر سسٹم لگا رہے ہیں تو لازمان لو فریقونسی انورٹر ہی خریدیں مارکٹ میں موجود بیشتر انورٹر ہائی فریقونسی انورٹر ہیں خصوصا چھوٹے سائز کے انورٹر لو فریقونسی انورٹر آپ کو زیادہ تر دو ہزار وارٹ یا دو کلو وارٹ جسے کہا جاتا ہے اس سے زیادہ پاور تک کہ ملیں گے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پرانے انورٹرز میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیٹری کو چارج کریں اور نہ ہی یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ پینل سے زیادہ پیداوار نکال سکیں یہ دونوں کام چارج کنٹرولر کے ہوتے تھے مارکٹ میں چارج کنٹرولر دو قسم کے ملتے ہیں ایک پی ڈبلو ایم اور ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ایم پی پی ٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پینل سے اس کی زیادہ زیادہ صلاحیت کی پیداوار حاصل کی جائے ایم پی پی ٹی کا سرکٹ نسبتا پیچھیدہ ہوتا ہے اور اسی لیے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اس کے برعکس پی ڈبلو ایم چارج کنٹرولر تھوڑے سستے ہوتے ہیں پر یہ پینل کی پیداوار کو موثر طریقے سے بڑھا نہیں پاتے خصوصا جب پینل پر تھوڑی پچھاؤں پڑ جائے ایم پی پی ٹی پی ڈبلو ایم کے مقابلے میں بیش فیصد زائد پیداوار دے سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ آج کل مارکٹ میں موجود انورٹرز ہیں جنہیں اکثر سولر انورٹر بھی کہا جاتا ہے ان میں چارج کنٹرول پہلے سے موجود ہوتا لہذا انورٹر خریدتے وقت یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ایم پی پی ٹی ہے یا پی ڈبلو ایم خیال رہے کہ جن علاقوں میں دھوب زیادہ ہوتی ہے وہاں پر پی ڈبلو ایم سسٹم بھی اتنی بری کارکردگی نہیں دیتے بہت اچھے انورٹرز بھی مارکٹ میں دستیاب ہیں جو چھانوے فیصد تک ڈی سی بجلی کو ای سی بجلی میں تبدیل کر دیتے ہیں لیکن آپ کو ایفیشنسی کے بجائے اس کی پائیداری پر زیادہ اہمیت دینی چاہیے یعنی انورٹر ایسی کمپنی کا ہونا چاہیے جس کی ساکھ اچھی ہو کیونکہ بیٹری کے بعد سولر پی وی سسٹم میں انورٹر ہی ایسی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے مارکٹ میں دو قسم کے انورٹر ہیں ایک یوروپین انورٹر اور دوسرے چائنیز یوروپین برینڈز جن میں شنائیڈر، بوس، ایس ایم اے وغیرہ شامل ہیں یہ دنیا کے بہترین انورٹر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ کمپنیاں کئی دہائیوں سے انورٹر بنا رہی ہیں پر یہ بہت مہنگے انورٹر ہوتے ہیں ان برینڈز کے انورٹر زیادہ تر بڑے پروجیکٹس کے لیے خریدے جاتے ہیں یا یہ کہلیں کہ کوئی بڑی کمپنی ہی ان برینڈ کے انورٹر کو اپنے سولر پروجیکٹس میں استعمال کرتی ہے دوسرے نمبر پر چائنیز انورٹر ہیں یہ گھریلو سارفین کے لیے زیادہ مناسب ہوتے ہیں ان میں بے شمار برینڈز ہیں کئی درجنوں والٹرونک برینڈ ان میں کافی بہتر سمجھا جاتا ہے پر ہم کسی خاص برینڈ کی طرف اشارہ کرنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں وجود تمام برینڈز کا بہرحال ہم نے سروے نہیں کیا ہوتا اور اسی لیے خدشہ رہتا ہے کہ ہم آپ کی صحیح رہنمائی نہ کر سکیں خیمت میں بھی یہ چائنیز اور تائیوانی انورٹر کافی سستے ہوتے ہیں اور ان میں بھی کئی برینڈ کی کارکردگی یوروپین انورٹر سے قریب تر ہوتی اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا اختدام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شمسی طوانائی کی تعلیم کے سلسلے کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس کام میں خاصا وقت اور محنت لگی ہے تو کوشش کریے گا کہ اس چینل کے بارے میں آپ آگاہی پھیلا سکیں ابتدا میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید تین یا چار ویڈیو تک یہ سلسلہ محدود رہے گا لیکن آپ لوگوں کی توجہ اور دلچسپی نے ہماری حمد بڑھائی اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے والدین کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی تمام مصیبتوں سے دور رکھے اور آپ کو کئی علم کی شمیں جلانے کا ذریعہ بنائیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مزید موضوعات پر ویڈیو بنائیں آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ